موسیقی آئے خود مورننگ سسیخال تے عراب تے نمشکا تے وانا قوم تے جائہن آپ کا اپنا ڈاکٹر ڈاکٹر نمیت کارا آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں کئی بار ڈاکٹر بھی گلتیاں کرتے ہیں مریض کی گلتیاں تو ہوتی ہوتی ہیں لیکن کئی بار ڈاکٹر بھی گلتیاں دیتے ہیں کیونکہ سب کو جلدی ہے سب کو جلدی ہے ہر کام کی جلدی ہے پہلے اپنی ایسی تیسی کراتے ہیں پھر اس کو ٹھیک کرنے کی جلدی میں کئی بار بہت بڑی بڑی گلتیاں ہو جاتی ہیں اور یہی ٹاپک ہے ہائی بلیڈ پریشر کا علاج کرنے میں کیا کیا گلتیاں ہوتی ہیں کئی بار بہت تیجی سے بلیڈ پریشر کو کس کو بولتے ہیں کرائیسس اور کیا کیا پرولم ہو سکتی ہیں بلیڈ پریشر ہائی ہونے سے اور ٹیٹمنٹ کیسے کرنا چاہیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کس لیول پر ٹیٹمنٹ ہونا چاہیے پہلے بتا دوں کی جو ہم ہائی بلیڈ پریشر جس کو بولتے ہیں جو ایک امرجنسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 180 بائی اوپر کا بی پی جس کو سسٹولک بلیڈ پریشر کہتے ہیں 180 سے اوپر ہو اور نیچے کا 120 سے اوپر ہو تو اس کو امرجنسی بولا جاتا ہے امرجنسی اور ارجنسی میں فرق ہوتا ہے امرجنسی اور ارجنسی میں فرق ہوتا ہے ارجنسی اس کو بولتے ہیں کی آپ کو صرف بی پی ہائی آپ بی پی چکرانے کے آپ کا بی پی 181, 120 نکل گیا ہے لیکن آپ کو کوئی پرولم نہیں ہے اور امرجنسی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ اور کڈنی پہ بھی اثر آ چکا ہے آپ کے ہارٹ پہ بھی اثر آ چکا ہے تو تارگٹ آرگن اگر ڈیمیج ہو رہے ہیں تو وہ امرجنسی ہے لیکن کرائیسس یعنی کہ جب آپ کو سیمٹم ہو ہائی بلیڈ پریشر کے اتنے زیادہ تو آپ کو ترنت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کب یہ ایک طرح کی ایسی امرجنسی ہے جہاں پہ بڑی پرولم بھی آ سکتی ہے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اب آپ کا بی پی ون سکسٹی بائی ون ٹین ہے یا ون ایٹی بائی ون ٹونٹی ہے ون سیونٹی بائی ون ٹین ہے لیکن آپ کو کوئی خاص پرولم نہیں ہے صرف بی پی ہائی ہے تو ایسے میں ہم جب بلیڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں تو ہمیں قائدے سے دھیرے دھیرے اس کو ڈروپ کرنا چاہیے ایک دم سے نہیں کرنا چاہیے ایک مہینے کا سمیں لگ جانا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے میں جب اتنا بی پی ہائی ہو جب آپ بہت تیری سے بلیڈ پریشر کو ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں شورٹ ایک ویسے تو چکر وکر آ سکتے ہیں کسی کو گر سکتا ہے انسان اگر آپ تیری سے اس کا بی پی ڈاؤن کروگے ایسے شگر میں بھی ہوتا ہے آپ تیری سے شگر ڈاؤن کروگے تو پیشنٹ کو وہاں پہ بھی پرولم آتی ہے کیونکہ باڈی اجسٹ نہیں کر پاتی ہے تو جنرلی چاہ سے چھ ہفتے لگتے ہیں بلیڈ پریشر کو ہمیں نورمل کرنے میں اور اتنا ٹائم لگنا بھی چاہیے بہت تیری سے ڈراؤن کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پٹینسیو امجنسی کس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے اب ایک چیز پہلے بتا دوں کئی بار جب بی پی وان ایٹی بائی وان ٹوانٹی ہوتا ہے تو ہم پہلے ابھی بھی دیتے ہیں ایک گولی آتی تھی ڈیپین کی نیفی ڈیپین اس میں ہم چھید کر کے پین سے ایک چھید کر کے اس کا جوس جیپ کے نیچے رکھ دیتے تھے جس سے کی بی پی ترنت نورمل ہو جاتا تھا اب تھوڑا سا اس کو آوائیڈ کرنے لگے ہیں کہ کوئی سڈن لارنگ اور بلیڈ پریشر کئی بار پرولم کرتی ہے تو اس وجہ سے ابھی بھی کافی ڈاکٹر یوز کرتے ہیں پر میں یہ بولوں گا کہ 5 ایم جی کی ٹیبلٹ سے زیادہ یوز مت کریں 10 ایم جی کی یا 20 ایم جی کی ٹیبلٹ مت یوز کریں جیپ کے نیچے رکھنے کے لیے اس کا جوس رکھا جاتا ہے جیپ کے نیچے اس کو نکال کے اس میں پرک کر کے اس کے پھر اس کا جوس ایسے پچکا کے جیپ کے نیچے اس کا جوس ڈالتے تو بی پی سیڈنلی لو ہو جاتا ہے پر یہ دیکھا گیا کہ بہت جزو تیجی سے لو ہونے سے ایک پرولم ہوتی ہیں تو اس لئے اب اس کو آوائیڈ کیا جا رہا ہے اس کی جگہ پہ سبلنگوال کیپٹوپریل کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اتنی بی پی بڑھ جاتا ہے 180 by 1 امرجنسی ہو گئی ہے مانگو امرجنسی بتاؤں گا کی امرجنسی کے سیمٹم کیا ہوتا ہے کی کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کب ہمیں بھرتی بھی کرنا پڑ جاتا ہے اگر ہمیں بھرتی کرنا پڑ گیا تو اس بی پی کو نورمل آنے میں کم سے کم 24 گھنٹے لگنے چاہیے سمجھ رہے ہو آپ یہ میں جونئر ڈاکٹر کو بھی بتاؤں گی 24 گھنٹے لگنے چاہیے اس کو 2 گھنٹے میں نورمل کرنے کی کوشش مت کرو اس کی جو کمپلکیشنوں کی سڈن ایک دم سے تیری سے بھی پی لو کرنے کی وہ کئی بار بہت بھیانک ہوتی ہیں کیا کیا ہو سکتی ہیں آپ کا برین سٹوک ہو سکتا ہے کیونکہ سڈن لوگ کرنے سے برین کو بلڈ سپلائی ختم ہو جاتی ہے سمجھے تو وہاں پہ برین سٹوک ہو سکتا ہے کلوٹنگ ہو سکتی ہے یہی برین یہی بلڈ سپلائی ہارٹ کو بھی کم ہو سکتی ہے وہاں پہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو سڈن لوگ ایک دم سے لوگ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ یہ دھیان رکھو ٹھیک ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ پہلے 2 گھنٹوں میں یا 1 گھنٹے میں ہم 20 سے 25% تک بی پی کم کر دیں اگر 180 ہے تو اس کو اوپر کا تو اس کو ہم لے کے آ جائیں 160 تک نیچے کا 120 اچھے نیچے کا بی پی جیادہ important ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں 120 diastolic نیچے کا بی پی 120 سے higher تو جیادہ definition نیچے کے بی پی کو دیکھ کے دی جاتی ہے جو نیچے کا بی پی اگر 120 ہے تو اس کا کوشش ہوگی کہ ہم ایک گھنٹے میں اس کو قریب 100 کے اس پاس لے کے آئیں اس سے نیچے نہ جائیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں گی 24 گھنٹے میں آپ اس کو تھوڑا سا اس لائک لے کے آئیں 141 یہ امجنسی کی بات کر رہا ہوں ادھر وز opd میں ہمیں ایک مہینہ لگ جاتا ہے اتنے بی پی ہائی کو نورمل کرنے میں اب پہلے بتا دوں کہ اگر آپ کا blood pressure بہت لمبے سمیت بڑھا ہوا رہتا ہے تو کیا کیا پرولم آ سکتی ہیں آپ کے ہارٹ کے اوپر اثر آ سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے سٹوک ہو سکتا ہے ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے جس میں پانی بھر جاتا ہے انجائینا ہو سکتا ہے کیڈینی ڈیمیج ہو سکتی ہیں آپ کی آنکھوں پر اثر آ سکتا ہے سیکسولی ڈسفنکشن ہو سکتا ہے اور پی اڈی یعنی پیریفر آٹیریل ڈیزیز جہاں پر بلوکی ہو جاتی ہے ہارٹ پیروں میں ناڈیاں بند ہو جاتی ہیں وہ سب ہو سکتا ہے وسکولر ڈیمینشیا بھی ہو سکتا ہے برین پر بھی اثر کر سکتا ہے الزیمر نام کی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے ہائپرٹینسیو کرائیسس ہو سکتی ہیں جہاں امرجنسی میں بی پی اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے اب آپ کو یہی پتاتا ہوں کہ سمٹم کیا ہوتے ہیں ہائپرٹینسیو کرائیسس کے کہ آپ میں بی پی نہیں چیک کر رہا ہے لیکن آپ کو بی پی رہتا ہے تو آپ کو اچانک ایسا کچھ سمٹم آئے کہ آپ کو پتا چل رہا ہے لگ رہا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے تو وہ کیا سمٹم ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو بہت زیادہ تھکان لگنے شروع ہو گئی ہے آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے آپ کو پیلپیٹیشن ہو رہا ہے آپ کو گھپرات ہو رہی ہے آپ تھوڑے کنفیوز ہو آنکھوں میں دیکھنے میں پرولم ہو رہی ہے چکر سے آ رہے ہیں ہلکا سر بھاری ہو رہا ہے ہیڈیک ہو رہا ہے چیک ہے شارٹنس اور بریتھ ہو رہی ہے اور انگزائیٹی ہو رہی ہے اور ناک میں سے بلڈ آ رہا ہے نیزل بلیڈ ہو رہی ہے تو یہ سب سمٹم ہوتے ہیں ہائپرٹینسیو کرائیسس کے یعنی کہ آپ کا بی پی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایسا لگتا ہے آپ کے سمٹم دیکھ کے اور کیوں اچانک بی پی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ڈرگ ڈی فالٹ یا اچانک آپ نے دوائیاں بند کر دی یا پھر آپ نے کچھ اور دوائیاں کھا لی یا آپ نے آپ کی کئی بار سیکس بڑھانے کی پاور بڑھانے کی ایسی دوائیاں کھا لیتے ہیں لوگ ہر بل سپلیمنٹ لے لیے تو اچانک بی پی بڑھ سکتا ہے تو دوائیاں اسٹیرائیڈ ہو گئے یا کچھ انٹی ڈیپریسن وہ بھی بڑھا سکتی ہیں لیکن دوائیوں کو اچانک بند مت کریں کبھی بھی اور انڈرلائن کڈنی ڈیزیز ہے انڈوکرائن کوئی ڈیسورڈر ہے پریگننسی میں کلمشیا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے یا برین ٹیومر ہے کسی کا تو بی پی کنٹرول نہیں ہوتے ان لوگوں کے یا ان کی اچانک بی پی بڑھ جاتے ہیں چلیے چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ بی پی کو اچانک تیجی سے کم نہیں کرنا ہے دیرے دیرے کم کرنا ہے ایک سو اسی ایک سو بیس سے اوپر ہوتا ہے تو امجنسی ہے لیکن امجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا لوگ کر دیں جلدی سے کہ ایک اور امجنسی کریٹ ہو جائے بس یہی ٹاپک تھا تینکیو ویری مچ اور ایک ٹیبلٹ میں نے بتائی ہے بائی